گلاب جامن جو ہے بلکل رڈی ہو چکے ہیں ادھر ہم اس کو نکالیں گے ایک پلیٹ میں تو دیکھئے ہماری اللہ کی شان بہت زبردست طریقے سے یہ پیارے پیارے گلاب جامن بن چکے ہیں گارنشنگ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا بائی حسین احمد آپ کی حدمت میں ایک بار پھر حاضر حدمت ہے اور آپ کی لئے آج ہم بنائیں گے گلاب جامن یعنی ڈبل روٹی سے گلاب جامن بنانے کیلئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے بنا جاتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرہ بانی کر کے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی کوئی کام شروع کیجئے تو اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کی شروع کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کا پورا کام جو ہے آخر تک خیریت سے پہنچ جائے گا تو میں بھی بسم اللہ پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ توقع طور اللہ آج ہم بنائیں گے آپ کی لئے ڈبل روٹی سے گلاب جامن بنانے کا طریقہ آپ کو سکھائیں گے تو یہ ہے ہمارے پاس سلائس میں یہ بریڈ ہے تو ہم آج بریڈ سے بنانے والے گلاب جامن کا طریقہ آپ کو بتا رہے تو ہم بسم اللہ کریں گے یہ جو بریڈ کے کنارے ہیں یہ ہم کاٹیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو بریڈ کے کنارے ہیں اس کو کاٹیں گے اور یہ جو کنارے ہیں اس کو آپ ضائع مت کیجئے گا اس سے آپ اپنی لئے بریڈ کرم بنا سکتے ہیں اچھا یہ میں نے ایک سے سائٹ کٹا ابھی دوسرے سے کٹوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسی طریقے سے میں سارے بریڈ سے یہ سائٹ کٹوں گا اچھا جی تو میں نے تقریباً دس بریڈ سے دس ڈبل روٹیو کی سلائس سے میں نے کنارے کٹے تو ابھی ہم اس کو درمیان میں کٹیں گے چھوٹے چھوٹے پیس کریں گے یہ آپ ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم چوری کی مدد سے اس کو چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹیں گے یہ میں نے کٹا ابھی ہم اس کو ایک یہ مٹی کا بول ہے اس میں شیفٹ کریں گے اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کریں گے تو یہ بہت کوک بنتی ہے بہت جلدی بن جاتی ہے اور بہت ایزلی بن جاتی ہے یہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگتا ہے تو میرے بانی کر کے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس بھی اچھا ایک پیارا سا کمنٹ کیجئے گا کیونکہ آپ کا ایک کمنٹس ہمارے لئے بہت کچھ ہوتا ہے وہ آپ کی طرف سے ہمیں ایک کا انام ہوتا ہے آپ کا پیار ہوتا ہے ہمارے لئے ہمارا دل خوش ہوتا ہے آپ کی کمنٹس سے یہ ہو گئے ہے چھوٹے چھوٹے پیس ٹھیک ہے یہ گلپز پیانیں گے بھی اور آگے کا پروسیجر آپ کو بتائیں گے کہ اس کے ساتھ ابھی ہم کیا کرنے والے ہیں تو یہ گلپز میں نے پینا ابھی ہم اس میں دودھ شامل کریں گے لیکن دودھ ایک ساتھ شامل نہیں کیجئے گا سارا آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیے اور اس کو بلکل آٹے کے طرح گون دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہاتھوں سے مسل لیجئے اور اس کو جس طریقے سے آٹھا گونتا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو گون دیں گے تھوڑا سا اور دودھ ڈالیں گے دودھ جو ہے بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیے گا ایک ساتھ میں سارا دودھ جو ہے مت ڈالیے گا ورنہ پھر آپ کا جو ڈو بنے گا وہ بہت نرم ہو جائے گا تو پھر مشکل ہو جائے گا آپ کو اچھا تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پیارا سا ڈو جو ہے یہ بن گیا ہے بلکل اس کو توڑا سا سخت گونیے گا اتنا زیادہ نرم بھی نہیں تاکہ آپ اس سے گلاب جامن کے بول آرام سے بنا سکے اس کو میں نے چوٹے چوٹے پیس میں تقسیم کر دیا ہے یہ میں نے ایک گول بول بنایا ہے تو ابھی میں ادھر ہتیلی پر توڑا سا گی گی یا آئل آپ لگا لیں جو آپ کو ایزی رہتا ہے تو ابھی اس کو گمائیے اور اس کا اس کو گلاب جامن کا شیف دے دیں گے اور اس کو گول گول گمائیے ایسا جو شیف آپ کو پسند ہے وہ دیجئے گا اس کو یہ دیکھو بول بن گیا اس طریقے سے ہم سارے بول بنائیں گے یہ دوسرا بول بھی بن گیا تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھو ہماری اللہ کی شان تو یہ ہمارے ساتھ یہ گلاب جامن ہم نے اس کو رول رول بول بنائے ہیں اس میں دو تین ہم نے بڑے سائز کی بنائے ہیں اور دو تین اس میں ہم نے بلکل چھوٹے چھوٹے بھی بنائے ہیں تو ابھی ہم اس کو آپ کے سامنے پرائی کریں گے تو چلئے اس کو پرائی کرنے کیلئے یہ بلکل گرم ہے تو ابھی ہم اس میں ڈالیں گے یہ بول گلاب جامن اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو آپ میڈیم پلیم پر بنائیے گا زیادہ زیادہ تیز آنچ پر نہیں کیونکہ اگر آپ زیادہ تیز آنچ پر اس کو بنائیں گے تو یہ باہر سے تو براؤن ہو جائے گا لیکن اندر سے یہ کچھا رہے گا تو آپ میربانی کر کے اس کو میڈیم یا لو پلیم پر بنائیے ادھر آپ اس کو اسی وقت میں آپ اس کو چمچ استعمال نہیں کریں گے اگر چمچ استعمال کریں گے اس کو تو اس کا ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کو ایک سائٹ سے پکنے دو اس کے بعد ہم اس کو پلٹی کریں گے چمچ کے ساتھ ادھر ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس نے رنگ پکڑنا شروع کر دیا ہے تو ابھی ہم اس کو ہلا سکتے ہیں کڑائی کو پکڑے اور اس کو ہلائے تاکہ یہ ٹوٹنے جائے تو اہستہ اہستہ اس نے اپنا کلر پکڑنا شروع کر دیا ہے تو ابھی ہم اس کو ڈارک براؤن کریں گے آپ کا مرضی ہے اگر آپ کو لائٹ براؤن کلر پسند ہے تو لائٹ براؤن میں آپ اس کو نکال لیں گے اگر نہیں گلاب جامن کا کلر تہیز ہوتا ہے ڈارک براؤن ہوتا ہے تو ابھی ہم اس کو اوہر کلر دے دیں گے اچھا تو الحمدلللہ تو آپ دیکھ سکتے کہ ہماری گلاب جامن بلکل رڈی ہو چکے ہے تو ابھی ہم چولی کو بلکل بند کر دیں گے اور اس کو اتار یں گے ادھر ہم اس کو نکالیں چاشنی میں شامل کریں گے تاکہ یہ چاشنی سے اپنا میٹاس پکڑے تو پھر ہماری گلاب جامن جو بلکل آل موسٹ رڈی ہو جائے ایک تو اس میں میں تقریبا یہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گلاس پانی میں رکھا ہے اور اس میں تقریبا ایک کپ کے برابر چین بسم اللہ الرحمن رحیم تقریبا چار عدد یہ ہری علاچ ہے یہ بھی ڈالوں گے اس میں بسم اللہ الرحمن رحیم اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے زائقی کی لئے یہ لیمان جوس بسم اللہ الرحمن رحیم لیمان جوس بھی چلا گیا یہ ہے کھولا واتر توڑ سا دو سے تین ڈالیں گے بس کیا واتر بھی چلا گیا گولا جامن کیلئے جو چاشنی بنتا ہے وہ زیادہ گڑا نہیں ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے چاشنی بلکل رڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے اس کو چین اس میں بلکل حل ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو چولی سے اتاریں گے اور اس کو ٹرنڈا کریں گے ہم نے جو چاشنی بنائے تھا اس کو ٹرنڈا کر دیا ہے تو اب ہم اس میں گلاب جامن ڈالیں گے تاکہ یہ چاشنی سے اپنا میٹاس پکڑے تو اس کو تقریبا ہم آدھا گھنٹہ کیلئے اس میں چھوڑیں گے اور آدھا گھنٹہ کے بعد ہم اس کو نکالیں گے چاشنی سے اور پھر ہمارے گلاب جامن جو ہے بلکل رڈی ہو جائے آج تو تیس منٹ ہو چکے ابھی ہم اس کو چھک کریں گے ماشاء اللہ بہت دوردست بنی ہے ابھی ہم اس کو نکالیں گے پلیٹ میں اور آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے گلاب جامن کیسے بنی ہے بہت زبردست گلاب جامن آپ کے سامنے ہم نے بنا دی ہے پستے اس پر رکھیں گے اور اس کو گارنیشنگ کریں گے تو لیجئے جناب سپیشل گلاب جامن آپ کیلئے ہم نے بنائے ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو میربانی کر کے اس کو اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تو اپنے بائی حسین احمد کو دیجئے اجازت اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ